میں تو اس کو استحقام پاکستان نہیں بلکہ عدم استحقام پاکستان پارٹی کے نام سے پکارتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چند لوگوں کو چھوڑ کر چند چار پانچ لوگوں کو چھوڑ کر باقی تو اس میں وہی لوگ آئے ہیں جو سانہ نو مئی میں پی ٹی آئی کے نو مئی تک ان کی تمام پی ٹی آئی کی پالیسیز ان کے منصوبوں میں ان کے معاون تھے اور کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ لوگ پاکستان میں سانہ نو مئی کے ذمہ دار ہیں ایویڈنس موجود ہے کانورسیشنز موجود ہے آڈیو ویڈیوز موجود ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کروانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ اتنا بڑا سانہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو نو مئی تک عدم استحکام کا شکار کرنے پر طلعے بیٹھے تھے اور کیا آج وہ لوگ ایک پاکستان استحکام پارٹی کے نام سے بنا رہے ہیں یہ تو عدم استحکام انہوں نے خود پیدا کیا یہ تو ایک مذہ کا خیر صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنی جواب تو ان کو بڑا بیلکس کر رہی ہے آپ کی اپنی جواب تو ان کو سنگاری ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے حالقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں اپنی آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بھی نوازشید صاحب سے بتوقع کرنا چاہئے